السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ دوستو آپ سب اچھے ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور اچھے رہیں ہم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بہت اہم اور ضروری اپ ڈیٹ لے کر کے ہم آپ کو بتا دے کہ مہراشتر کے ناسک میں ایک افغانستان کے پیر صاحب صوفی صاحب رہتے تھے جن کی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ لوگ ان کے اوپر پھولوں کی برسات کر رہے ہیں اور لوگ ان کے اوپر پیسو کی برسات کر رہے ہیں بہت سے ویڈیوز میں وہ جھومتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں جس کو لے کر کہ بہت سے علامہ نے ان کے تعلق سے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ طریقہ درست اور صحیح نہیں ہے آئیے دوستو ہم بتا دیں کہ ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے صوفی سید زریف چشتی ان کے تعلق سے بہت ہی بری خبر آئی ہے اور افسوسنا خبر آئی ہے افسوسنا خبر یہ ہے کہ جہاں پر ناسک میں وہ رہتے تھے وہاں پر کسی شخص نے چار لوگوں نے ان کا گولی مار کر قتل کر دیا ہے خبر یہ مل رہی ہے کہ چار لوگ آئے تھے جنہوں نے ان کے سر میں گولی ماری اور چاروں لوگ گولی مار کر کے کار میں بیٹھ کر کے چلے گئے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو گریفتار کیا ہے اور تین لوگوں کو اور گریفتار کرنے کی تیاری چل رہی ہے ٹوٹل چار لوگ ہیں جن پر یہ شک ہے کہ وہ چار لوگ تھے اور انہوں نے گولی ماری ہے چشتی صاحب کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں کیا بات کھل کر کے آتی ہے تفتیش کے بعد انکوائری پولیس کر رہی ہے اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے لیکن یہ خبریں بھی مل رہی ہیں کہ پروپرٹی کو لے کر کے یہ مسئلہ تھا یہ جھگڑا تھا جس کی وجہ سے ان کو گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا ہے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب قانونی کارروائی ہوگی اور چھانبین اور تفتیش ہوگی تو کیا حقیقت سامنے آتی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی صوفی صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور شانتی قائم فرمائے اور محبت عام فرما دے اور تمام ہندوستان کے رہنے والے اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب پیار اور محبت کے ساتھ رہیں خوشی کے ساتھ رہیں اور سکون کے ساتھ رہیں دوستو پھر سے ہم آپ کی خدمت محاضر ہوں گے نئی اپ ڈیٹ لے کر کے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ